فٹا فٹ خبروں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں سپر فاسٹ ہنڈرڈ سے میں ہوں آپ کے ساتھ انوراگ مسکان نمسکار میں ہوں آچالاند اور بات کرتے ہیں لوگ سوا چناف کے نتیجوں سے پہلے ہی بی جے پی میں ملاقاتوں کا دور دن بھر چلتا رہا بی جے پی ادیکس راجنات سنگھ نے بی جے پی کے سنگٹھن منتریوں راملال وی ستیش اور سودان سنگھ کے ساتھ بیٹک کی بیٹک میں آر ایس ایس کے پدادکاری سوریش سونی میں موجود تھے راجنات کے گھر جب آر ایس ایس نیتا اور سنگٹھن منتریوں کی بیٹک چل رہی تھی تب وہاں نریندر موڈی کے قریبی اور یو پی وی جے پی کے پرباری امیش شاہ بھی پہنچے امیش شاہ نے بھی اس سے رنڈی تک بیٹک میں حصہ لیا سوتروں کے حوالے سے خبر آ رہی ہے کہ سنگٹھن منتریوں کے ساتھ بیٹک میں یہ تیہ ہوا کہ سرکار بننے پر کس راجیوں اور کس برادری کے کس نیتا کو منتری بنایا جائے گا یہ بھی چرچہ ہوئی کہ کسے منتری نہیں بنانے پر اس کا نقراتمک اثر ہوگا سوتروں سے خبر ہے کہ بیٹک میں سودان سنگھ نے چھتیز گھر راجستان بیہار جھارکھنڈ یو پی اتراکھنڈ کا فیڈبیک دیا پورو اور دکشن بھارت کے بارے میں وی ستیش نے جانکاری دی وہیں اتر بھارت اور دوسرے راجیوں کا فیڈبیک راملال نے دیا دنبر کی ملاقاتوں کے دور کے بیچ امیت شاہ نے دلی میں آر ایس ایس کے دفتر میں بھی دستک دی شاہ نے یہاں پر آر ایس ایس پتادکاریوں سے ملاقات کر آگے کے گرنیتی کو لے کر چرچہ کی ادھر دلی میں آر ایس ایس کے دفتر میں بی جے پی کے ورشت نیتا کل راج مشروبی پہنچے یہاں انہوں نے سنگھ کے کئی ورشت پتادکاریوں سے ملاقات کی بی جے پی نیتا نیتن گھڑگری کے گھر آج بھی ملاقاتوں کا دور چلتا رہا پہلے ورون گادھی ان سے مننے کے لئے پہنچے اور بعد میں ویجے گوہل بھی کرکری سے ملے لالکرشتہ آڈوانی کو منانے کے لیے اب بی جے پی آرہ کمان نے امہ بھارتی کو آگے کیا ہے اس باوت امہ نے آج آڈوانی سے ملاقات بھی کی سوطھوں سے خبر ہے کہ امہ بھارتی نے آڈوانی تک پارٹی کا سندیش پہنچا دیا دراصل کل سوشمہ سورایت سے بی جے پی ادھیک شرائلنات سنگھ اور نیتن گھڑگری نے آڈوانی کو منانے کی اپیل کی تھی سوطھوں کے حوالے سے یہ بھی خبر ہے کہ سوشمہ نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا سوشمہ کی منہ ہی کے بعد اب امہ بھارتی کو مورچے پر لگا دیا دیا ہے دراصل آج صبح ہی امہ بھارتی کو راجنات سنگھ نے ملاقات کیلئے بلایا تھا اس کے بعد امہ بھارتی نیتن گھڑکری سے ملی پارٹی کا سندیش لے کر آڈوانی تک پہنچانے کے بعد پھر امہ نے نیتن گھڑکری سے ملاقات کیلئے سوشمہ کے حوالے سے یہ بھی خبر ہے کہ آڈوانی کو لے کر بی جے پی نے تین وکلپ سجھائے ہیں بی جے پی چاہتی ہے کہ آڈوانی یا تو لوگ صبح کے سپیکر بنے یا نڈی اے کے سنیوجت یا پھر نیسی جیسی سمجھے کے ادھیکش کل گاندینگر میں نرین رمودی کی اگوائی میں ہوئی بیٹک میں بھی لالکرشن آڈوانی کے رول کو لے کر منتن ہوا تھا ساتھی مرلی منوہر جوشی سوشمہ سوراج کی اہم بھومکہ پر بھی چرچہ ہوئی حالانکہ اس پر کوئی آخری فیصلہ نہیں ہو پایا بی جے پی ادھیکش رارنات سنگھ نے میٹنگ کے بعد گاندینگر میں ورش نیتاؤں کی بھومکہ پر کھل کر کچھ نہیں تھا انہوں نے صرف اتنا ہی کہا کہ سترہ مائی کو سنسلیہ بورڈ کی بیٹک ہوگی جس پر پیس لے لیے جائیں گے اس کی کیا بھونکہ ہوگی اس سمبند میں جو ہماری پارلیمنٹی بورڈ کی بیٹک ہوگی اس میں ہم لوگ بشار مرک کریں گے آگے بھی ہم لوگ انہوچاری طریقے سے بھی بیٹھیں گے نریندر موڈی پردھان منتری کے ساتھ انڈیے کا چیئر من پد بھی اپنے پاس رکھنے کی تیاری میں ہیں ستروں سے خبر ہے کہ موڈی نہیں چاہتے کہ دو دو پاور سنٹر بنے اس لیے وہ انڈیے چیئرمن بننا چاہتے ہیں جو فلال لالکرشنا اڑوانی ہے نئے گھٹ بندن ساتھی کھوجنے میں جوٹی بی جے پی کو جھٹکا لگتا ہوا دیکھ رہا ہے دلنگانہ راشت سمیتی نے انڈیے کے ساتھ آنے سے پوری طرح سے انکار کر دیا ہے ٹی آر ایس چیف کے سی راو کی بیٹی کے قویتہ نے کہا ہے کہ ان کی پارٹی انڈیے کی جگہ تھرڈ فرنک یا پھر یوپی کے ساتھ جانا پسند کرے گی وہی کہ کرونا نے دی کہ اگوائی والی پارٹی ڈی ایم کے نے بھی انڈیے کے ساتھ آنے سے انکار کر دیا ڈی ایم کے نیتا نے کہا ہے کہ پارٹی کو انڈیے میں جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے پی جبی نیتا سبرمنین سوامی نے کہا ہے کہ جب ہم نے ڈی ایم کے سے سمرتن لیا ہی نہیں مانگا ہی نہیں تو پھر سمرتن نہیں دینے کا سوال ہی کہا آتا ہے انہوں نے تو یہ بھی کہا کہ ٹوچی گھوٹالے کے آروپیوں والی پارٹی سے سپورٹ نہیں لیا جائے گا ہمیں بڑا عشر ہوتا ہے کس نے ان کو نمنترن دیا جوڑنے کے لیے جب وہ ٹوچی کے گھوٹالے میں ان کا سارے لوگ اپرادی ہیں ان کے ساتھ ہم کیسے گھڑ بندن کر سکتے ہیں نریندر موڈی کو سمرتن دینے کی بات کہنا اے آئی اے ڈی ایم کے نیتا کہ ملائے سامی کو کافی مہگا پڑا اے آئی اے ڈی ایم کے سپریم جیل ایلیتا نے اپنے ورش نیتا ملائے سامی کو پارٹی سے ہی باہر کا راستہ دکھا دیا سرسل ایکزر پول میں ان ٹی اے کو بھڑت ملنے کے بعد اے آئی اے ڈی ایم کے کے ورش نیتا کے ملائے سامی نے کہا تھا چوناوی نتیجے کے بعد میڈیا کے سامنے کس طرح سے بات رکھنی چاہیے اسے لے کر بی جے پی پروختاؤں نیتاؤں کی کلاس لگی بی جے پی کے ورش نیتا آرون جیتلی نے نیتا کو ٹپس دیئے بیٹھک میں آمیت شاہر عوشن کا پرسات سامیت کا ہی ورش نیتا موجود چوناو نتیجے کے ایک دن بعد یعنی کے سترہ مائی کو بی جے پی کے پردان منتری پت کے امیدوار نرندر موڈی ڈلی پہنچیں گے ڈلی میں موڈی کے بھگو سواگت کی تیاریاں ہیں ائرپورٹ سے بی جے پی دفتر تک روڈ شو بھی ہوگا اس دوران راستے میں پھول بھی بچھائے جائیں گے موڈی جب سترہ مائی کو دلی آئیں گے تو ان کا ایسا سواگت ہوگا مانو وہ پی ایم بن ہی چکے ہوں ائرپورٹ پر ہزاروں کارکر تاہوں کے سواگت کے لیے رہیں گے بی جے پی دلی یونٹ نے دلی پولس سے بھی اس بابت سرکشہ کے انتظامات کرنے کو کہا ہے دراصل سترہ مائی کو دلی میں بی جے پی کی پارلیمنٹری بورٹ کی میٹنگ بھی رکھی گئی ہے جس میں موڈی شریک ہوں گے موڈی کے آنے پر بی جے پی دفتر میں بھی ان کا زوردار سواگت ہوگا سترہ مائی کو نرینر موڈی دلی کے کارکرم نپٹانے کے بعد وائر نسی جائیں گے وہ وائر نسی میں لوگوں کا شکریہ آدھا کرنے والے ہیں کہا یہ جارہا ہے کہ وہ گنگا آرتی میں بھی شامل ہیں سولہ مائی کو چناب نتیجے کے بعد نرینر موڈی وڑودرا جائیں گے اور یہاں ایک جن سفاہ کو سمبودیت بھی کریں گے وڑودرا سے لوٹنے پر شامل کے شامل نرینر موڈی احمد آباد میں بھی ایک ریلی کریں گے چنابی نتیجے آتے ہی کل گجرات کے ہر زلے تحصیل میں بی جے پی وجے اوٹسف بنائے گی اس بابت بی جے پی کی گجرات یونٹ کی احمد آباد میں اہم بیٹھا کوئی جس میں تیاریوں کا جائزہ لیا گیا ایکزٹ پول میں موڈی سرکار بنتی دیکھ کر موڈی کے پیتر گاؤں وڑنگر کو دلن کی طرح سجایا جا رہا ہے یہاں موڈی کا چند ہوا تھا چناب نتیجوں میں جیت کو لے کر آشوست دکھ رہی بی جے پی جشن کی تیاریوں میں جھوٹی ہے پڑنا میں بھی نرین موڈی کو پردھانونت پی بنانے کے لیے بی جے پی کارکر تاؤں نے ہون کا ایوجن کیا کارکر تاؤں نے موڈی کے پوسٹرز ہاتھ میں لے کر ہون کیا مائیو جین میں بھی بی جے پی امیدوار چنطہ مڈی معلوی نے ہون پوجن کیا انہوں نے کے اندر میں موڈی کے گوائی میں انڈیا سرکار بننے کی کامناہ کے لیے ہون کیا یو پی کے کشامی میں نرین موڈی کی جیت کے لیے وجہ یقی کیا گیا ویدک منترو چارن کے ساتھ کیے گئے اس یقی میں کئی بی جے پی کارکر تاؤں شامن لوگ سبق چناپ کے نتیجہ آنے سے پہلے بی جے پی سمر تک جشنگ کی تیاری میں جھوٹ گئے ہیں میرٹ میں جگہ جگہ انڈیا کی سرکار بننے اور موڈی کے پی ام بننے کے پوسٹر لگائے گئے ہیں ایشیا کا سب سے بڑا مل برانڈ امول نریند موڈی کے پیچھے پیچھے وارنسی پہنٹیا ہے امول برانڈ سے دودھ بیچنے والی بناس دیری وارنسی میں دو سو کروڑ روپے کی لاغت کا دیری پروسیسنگ پلانٹ لگانے جارہے گی بناس دیری نے پلانٹ لگانے کے لیے وارنسی ائرپورٹ کے پاس انڈسٹریل ایریا میں زمین لے لی ہے یوپی سٹیٹ انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کارپوریشن لیمیٹڈ کے ساتھ زمین ادیگرہن کی پرکویہ بھی پوری ہو چکنی خاص بات یہ ہے کہ نرین و موڈی کا ویرود کرنے والے یوپی کے سی ایم اخیلیش شادر نے امول کو تیس ایک اٹھ زمین بھی ایسی چنگا پر دی ہے جہاں پر موڈی چنام لڑ رہے ہیں یہ نہیں اخیلیش نے امول کو یوپی میں لانے میں اہم بھومکا بھی میں بھائی خلچنام نتیجہ آنے سے پہلے آئی بی نے ایلرٹ جاری کیا ہے ایلرٹ میں ریزلٹ آنے کے بعد سامپردائک ہنسہ کی آشنگ کا ظاہر کی گئی آئی بی کے ایلرٹ کے مطابق یوپی کے تیس علاقوں میں چنام ریزلٹ کے بعد خاص احتیاط برتنے کی ضرورت ہے ان میں مضافنگر آگرہ بریلی علیگر آزمگرڈ وارنسی کا وشیش طور پر ذکر ہے آئی بی نے بیہار میں بھی اٹھارہ جگہوں کے لیے الرٹ جاری کیا ہے چنام ریزلٹ کے بعد کشنگنج کٹیہار گیا ارریا ساسارہ میں وشیش سترکتہ برتنے پر زور دیا گیا ہے آئی بی نے مہاراشو اور کرناٹک کے کئی علاقوں کے لیے بھی الورٹ جاری کیا ہے تطہیہ کرناٹک خوگلی محصور پر وشیش نظر رکھنے کو کھا گیا ہے چنام نتیجے سے پہلے کانگریس کا پوسٹر بھی ودل گیا ہے کل کے لیے کانگریس نے جو پوسٹر تیار کیے ہیں اس میں پارٹی ادھر سونیا گاندی اور ارپا دھر راہل گاندی کی فوٹو نہیں ہیں پوسٹر میں صرف پارٹی کا نام ہے اور پارٹی کا چنام نشان ہی درشاہ گیا ہے ایسا پوسٹر تیار کرنے کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ ہار کی سیٹھی میں ٹھیک راہ سویاں گیا راہل پر نہیں بلکہ ساموہیت ذمہ داری پر پھوڑا جائے نتیجے آنے سے پہلے کانگریس نے تھا سندیب دکشت نے مانا ہے کہ کانگریس کے پرچار پسار میں کمی رہی اور سندیب دکشت نے یہ بھی مانا ہے کہ دلی میں کے جوال موڈی کی لہر تو نہیں لیکن ان کی سیٹھ پر کانگریس کے خلاف ماحول ضرور ہے چنام نتیجوں سے ٹھیک پہلے آج کانگریس کے اہم بیٹھک ہونے والی ہے بیٹھک میں نتیجوں کے بعد میڈیا پینل سے کیسے روبرو ہونا ہے اس پر رنیتی تیار کی جائے گی خبر یہ ہے کہ چنامی نتیجے اگر انکول نہیں آتے ہیں تو آج ماغن پر گاچ گر سکتی ہے خودوار کو یو پی اے چیئر پرسن سونیا گانتی نے پی اے منمہن سنگھ کو ودائی بھوج دیا اس جنو پارٹی میں راہل گانتی شامل نہیں ہوئے پی جے پی نے اسے پی ایم کا اپمان تک پتایا ہے بی جے پی نیتا تران وجے نے کہا کہ پہلے سونیا گاندھی نے سیتا رام کیسری کا اپمان کیا تھا اور اب راہل گان��ھی نے پی ایم کا کیا ہے سیتا رام کیسری کو اپمانیت کیا تھا اسی پرکار راہل جی نے انھ ڈاکٹر منمہن سنگھ جی کو اپمانیت اور تیرسکرٹ کیا ہے جنہوں نے دس سال تک انکی سرکار کا نیترت ہو کیا تھا فیرویل ڈینر کو لے کر شیف سینہ نے بھی راہل گانڈی پر نشانہ سادہ ہے شیف سینہ نیتا سنجی رہوت نے کہا ہے کہ جب راہل گانڈی کے پاس پی ایم کے ڈینر کے لیے وقت نہیں ہے تو دیش کے لیے کیا وقت ہوگا فیرویل ڈینر میں راہل گانڈی کے شامل نہیں ہونے پر کانگریس نے صفائی بھی دی ہے کانگریس کے ورش نیتا ستیویت جتویدی نے کہا ہے کہ راہل گانڈی ویدیش جانے سے پہلے ہی پی ایم سے ملاقات کر چکے اس سے پہلے کر ڈینر پارٹی کے ٹھیک بات کانگریس نیتا شاکیل احمد سے جب اس بارے میں سوال پوچھا گیا تو وہ گول مول جواب دیتے نظر آئے کانگریس سپادیکش راہل گانڈی نے اپنے بیوادت بیان پر چناب آئیو کو جواب دے دیا ہے اپنے جواب میں راہل گانڈی نے کہا ہے کہ میں نے اینڈی اے سرکار کے آکڑے کو لے کر ویان دیا تھا راہل گانڈی نے چناب پرچار کے دوران اپنے بھاشڑوں میں کہا تھا کہ اگر نرد موڈی سپتہ میں آتے ہیں تو بائیس ہزار لوگ مارے جائیں گے فلم اپی نیتری اور میرٹ سے کانگریس امیدوان نگمان نتیجہ آنے سے ٹھیک پہلے میرٹ کے ایتی حاصل سردھنات چرچ پہنچی چرچ میں نگمانے ماں مریم سے لوگ سوا چناب میں اپنی جیت کے لیے پرات کرتی خودر بیہار میں ایل جی پی سپری مراملہ اسپاسوان بھی نتیجہ آنے سے ٹھیک پہلے جیت کی کاملہ لے کر پٹنا صاحب گرزارہ پہنچے یو پی کے مکمتلی اکھیلے شادب نے ایگزٹ پول میں یو پی میں بی جی پی کو زبردست سیٹیں ملنے پر کہا ہے کہ ایگزٹ پول سے صرف سینسیکس میں ہی اٹھانا رہا ہے دو سوا چناب کے نتیجوں سے ایک دن پہلے شیئر بازار میں معمولی اتار چڑھا دیکھنے کو ملا سینسیکس نبی انک چڑھ کر تیس ہزار نو سو پانچ پر جبکہ نفٹی گیارہ انک چڑھ کر سات ہزار ایک سو بیس پر بند ہوا بی جی پی کے مہا سٹو اور یو پی پرباری عمل شاہ کو بڑی راحت ملی ہے سی بی آئی کورٹ نے انہیں اشد جہاں ان کاؤنٹر کیس میں آروپی بنانے کی آج کا حارس کر دی سی بی آئی کورٹ میں اشد جہاں کے ساتھ ہی مارے گئے جاوید نام کے ایک شخص کے پتا نے یا چکا دائر کی سپریم کورٹ میں سہارا سمو سے سمندت معاملے کی سنوائی میں نیا موڑا آگیا ہے نیائی دیش جی ایس کہر نے خود کو اس معاملے کی سنوائی سے علکہ لیا ہے معاملے کی سنوائی کر رہے دوسرے جج پہلے ہی ریٹائر ہو چکے ہیں ایسے میں آپ معاملے کی سنوائی ایک نئی کھنڈ پیٹ کرے گی ایمیل سپریم راج تھاکرے کے خلاف غازیہ باگ کی عدالت نے غیر زمانتی وارنٹ جاری کیا ہے اور اٹھارہ جن کو پیشی کی تاریخ رکھی گئی فلم بولٹ راجہ کے اسکرپٹ رائٹر امریش مشرا کو پلس نے گرفتار کر لیا ہے ان کی گرفتاری گرگاؤں کے سیکٹر چھپن سے ہوئی امریش مشرا کے خلاف لکنہ استیت حضرت کنج دھانے میں آئی ٹی ایک کے تحت معاملہ درش کیا گیا امریش مشرا پر آروپ ہے کہ انہوں نے ٹویٹر کے مادیم سے بی جے پی اور نریندر موڈی پر نشانہ ساتھا یوانوت پیرن کے آروپی آسا نام کو جوتپر ہائی کوٹ سے جھٹکا لگا ہے پیرترہ نے عمر کی جانچ کی مانگ کرنے والی ان کی عرضی ہائی کوٹ نے خارج کر دی نقسلیوں سے سنبند کے آروپ میں گرفتار دلی یونیورسٹی کے پروفیسر جی انسائیں بابا کے خلافے بی بی پی کارکرتا انہیں پردرشن کیا مریش کانگریسی نیتا انڈی تیواری نے اپنی لیو ان ریلیشن کو شادی کا نام دے دیا ہے انہوں نے اجولا شرما سے بھی واہ کر دیا انڈی تیواری کے پی آروں نے بتایا کہ یہ پہلے سے نشچت تھا کہ تیواری جی شادی کر رہی دو ہفتے پہلے اجولا شرما نے اپنے حق پانے کے لیے انڈی تیواری کے گھر کے باہر دھرنا تک دیا تھا ریتی ریوازوں سے ہوئی اس شادی کے بعد انڈی تیواری اب شادی کو ریجسٹر کرانے کی تیاری میں ہے خطرہ کھن کے مکہمتی حریص راوت نے انڈی تیواری کی شادی کی مبارک بات دی مدھے پردیش میں آئی جی مہینجین نے بھوپال میں استیت گھر کے گھر سمیت تین چھکانوں پر لوکایف کا چھاپا پڑا بھوپال کے علاوہ انڈور اور ریوہ میں بھی مہینجین کے ٹھکانوں پر چھاپے ماری دی پتہ یہ جا رہا ہے کہ بھوپال جین کے بھوپال اور انڈور میں تین تین فلیٹ ہے جین کے بھوپال استیت گھر میں آدھا کلو سونا سمیت کئی گہنے اور سولہ پروپٹیز کے کاغذات ملے کیوپی کے آگرہ میں بیٹ سڑک پر ایک کار اچانک سے آگ کی لفتوں سے گھٹے کارمالک راجی شادی نے کسی طرح کار سے کھوٹ کر اپنی جان بچائے ڈلی کے کلیانپوری علاقے میں بدماشوں نے پریسٹل کی نوک پر ایک پروپٹی ڈیلر سے انتیس لاکھ روپے لگتی پروپٹی ڈیلر کار سے سفر کر رہا تھا بائیک سوار بدماش نے کار روک کر دروازہ کھولنے کو کہا جب پروپٹی ڈیلر نے دروازہ نہیں کھولا تو بدماشوں نے پتھر سے کار کا شیشہ توڑ گیا ڈلی کے کارول باغ علاقے میں بائیک سوار بدماشوں نے ایک تیرہ کارو باری سے بندو کی نوک پر پچاس لاکھ سو پیل ڈلی کے گیتہ کولونی علاقے میں پتی پتنی کے آپسی جھگڑے میں آٹھ مہینے کے معصوم کی جان چلی ڈلی کے گڑی گاہ میں ایک شخص نے اپنی بھاوی اور بھتیجے کو گھر میں کھوس کر موت کے گھا تکا دی ناکر میں بچہ چوڑ گروہ موبائل چوڑی کی وارداتوں کو اب انجام دے رہا ہے بیار کے آجی پر میں لوگوں نے شادی کے منڈپ نے ایک ٹینٹ ہاؤس والے کو کرسی سے باندھ کر جم کر پیچھا موسم میں بھاک آنمان ہے کہ اس بار دیش میں مونسون دیری سے پہنچ سکتا ہے خراب موسم کے چلتے کے دارناتی آترا سولہ مئی تک کے لئے روح دی گئی ایک انگریزی اخبار کے مطابق نرین موڈی کے قریبی آمیچار بی سی سی آئے اپا دھکش بن سکتے ہیں بھارتی کرکٹ ٹیم اب آپ کو پاکستان میں کھلتی نظر آ سکتی ہے دوزار آٹھ میں موبائل اوی آتنگ کی حملے کے بعد سے بھارتی ایر ٹیم پاکستان نہیں کھلنے گئی آئی پیل سیون میں کنگ سیلیون پنجاب کا دمدہ پردرشن لگاتار جاری ہے سن رائزز ہائیت آباد کو ہر آ کر کنگ سیلیون پنجاب ایک بات پھر سے پوائنٹ ٹیبل میں پہلے پائیدان پر پہنچ گیا ہے بدوار کو کھیلے گا آئی پیل کے دوسرے مقابلے میں کولکتا نائٹ رائیڈرز نے مومبائی انڈیانز کو چھے وکٹ سہرہ دیا امریکہ کے بعد برٹین نے بھی بھارت کی نئی سرکار کے ساتھ کام کرنے کی اچھازہ ہے امریکہ کے کورٹ نے اوباما کی ہتیا کی سازش رچھ لے اور ایک محلہ کی ہتیا کے معاملے میں جیمز میکے نام کے شخص کو موت کی سازش سنائی ترکی کے سومہ شہر کی کولا خدان میں ہوئے بھیشن دھماکے میں مرنے والوں کی تعداد دو سو پچاس کچھ ہوئے فلمرماتا بونی کپور ایک سڑک حادثے میں پال پال بچ گئے سرسکرے کانز فلم فیسٹیبل میں شامل ہونے کے لیے اشورہ رائے بچن پہنچ کی ہاں جبینیتری مادھوری دیکشت کا جنم دن ہے مومبائی میں فلم ابینیتا رنویر سنگھ نے میوسک آلबم لانچنگ آئیو دن میں حصہ لیا والی وڈ کے شومن راج کپور کناتی اربان کی جبیو فلم لے کر ہم دیوانہ دل کا پہلا گانا ریلیز کر دیا گیا موسیقی